جنگلوں میں بیٹھ کر کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی نے دو سو سال تک اللہ کی بندگی کی پہاڑوں میں بیٹھ کر جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتا رہا بلاتا رہا دو سو سال کے بعد ایک دن جواب آیا اللہ کی طرف سے کہا اے کتے تیری دو سال کی عبادت ہم نے برباد کر دی ایک ذرہ بھی تجھے نہیں ملے گا اب اس اللہ والے نے جب یہ سنا ناچنے لگ گیا جمر ڈال رہا ہے کسی نے کہا حضرت ادھر سے تو آپ کو کتا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تیری ساری عبادت برباد اللہ والے نے کہا شکر ہے اس نے جواب تو دیا ہے دو سو سال تک تو جوابی نہیں ملا تھا بھائی اس نے کتا کہہ کے یاد کر لیا تو بھی اس کی مہربانی ہے آپ کا یار سجن بیلی آپ کو کتا بھی کہہ کے بلالے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں نراض نہیں ہوتے کہتے ہیں نا کہ لیلہ نے جب دیکھا نا کہ گلی میں ہزاروں مجنو بیٹھے ہیں تو اس نے نوکر سے کہا ایک پلیٹ کے اندر چھوڑی رکھے کہ جاؤ ہر مجنو سے کہو کہ لیلہ نے تمہارے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا تو جو تو نکلی مجنو تھے وہ کہنے لگے ہم بے وقوف ہیں گوشت کا ٹکڑا دے دیں جو اصلی مجنو بیٹھا تھا اس نے کہا پہلے جا میری لیلہ سے پوچھ کے آ کہ جسم کے کون سے حصے کا گوشت آئی ہے دل کاٹ کے رکھ دوں زبان کو کاٹ کے رکھ دوں سر پورا کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دوں سیدھا بازو کاٹوں کے پہلا بایاں بازو کاٹوں جگر چاہیے گردے چاہیے میرے پائے چاہیے گوڑے چاہیے چاہیے کون سا گوشت میں وہی کاٹ کے پلیٹ میں رکھوں تاکہ میری لیلہ کو تکلیف نہ ہو تو جب نوکر نے جا کر لیلہ کو جواب دیا تو لیلہ نے کہا یہی اصل مجنو ہمارے پاس گھر میں یہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ جو ہمیں وہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے تنہا بیٹھ کر کبھی اللہ کے اس انام پر غور کر دو یہ پہلا انام ہے جو اس مہینے میں اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم بندے بعد میں ہیں ہم انسان بعد میں ہیں پہلے ہم ایمان والے ہیں ہم بنگالی انڈین پاکستانی بعد میں ہیں ہم پہلے ایمان والے ہیں ہم پنجابی پتھان سندھی بعد میں ہیں ہم پہلے ایمان والے ہیں اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یہ پہلا ہی نام کہ اس نے بڑے پیار بھرے الفاظ میں ہمیں کہا ہے تم پر روزے